ایک ہی شخص باقی مجھتا ہے اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نہیں نکالا جاتا ہے وہ کون انسان ہے وہ بیوی بیوی مر جاتا ہے اس کے پاس کروڑوں پہ ہوئی اس کے باوید بھی اس کے دفع کا خرچہ شہر کے ذمہ ہے بیوی کے ذمہ ہے اسی طرح کا والد بچوں کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ہے والد کا نہیں ہے والد پر اگر والد خرچہ کا پاس ہے تو وہ اس کا احسان ہے اور اولاد کو اس کا احسان ماننا چاہیں پندرہ سال کا رڑکا ہو گیا باپ کے ذمہ خرچہ نہیں ہے خود کمائے اور خود کھائے اس طرح کیا ہے شریعت کا خود محنت کرنے کی عادت پڑے جو کچھ باپ کے پاس ہے جب باپ دنیا سے جائے گا تو سب اسی کو مل جائے گا لیکن اگر یہ باپ کی دولت پر نظر جمائے رہے گا تو باپ کے مرنے کے بعد چند سالوں میں سخت چھوڑا گے ختم کر دے گا اس کو پہلے ہی محنت کی عادت پڑنی چاہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ نابالی اولاد کا خرچہ ہو گا بیوی کا خرچہ ہو گا تو شہر کو کتنا دینا ہے باپ کو اولاد کا خرچہ کتنا اٹھانا ہے جواب دیا جس کو اللہ نے دیا ہے جس کے پاس خرچ کرنے کی مجائش ہے جو اللہ نے اس کو مجائش دی ہے جس طرح کی مجائش دی ہے جتنی دولت اس کو دی ہے اس کے حساب سے خرچ کریں وہ آپ نے محلے کی فقیروں کو دیکھیں اور بیوی کو کہیں کہ بیوی تو کھڑے میں بھی غرافیہ تو کیوں نہیں لگاتی ہے نہیں اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے بچے بھی پڑھنے ہوئے نہیں لگائیں کہ بیوی بھی لگائیں لیون فکر چاہیے کہ خرچ کریں لُو سَعْتِ مُسَعْتِ بَالَا مِنْ سَعْتِهِ اپنی مُسَعْتِ حَسَا لیکن مُسَعْتِ کس کو کتنی ہے یہ انسان کے ذمہیں ڈال دیا گیا اس کو شریعت نے نہیں تیر دیا کہ کتنے پیسے ہوں اس میں سے کتنا خرچ کریں جتنی اس کی حیثیت ہے اس میں سے بھی ناکھ ہیں روٹی کپڑا اور بکا باقی اس کا حق نہیں ہے ایک آدمی کو دس لاکھ روپے آنڈنی ہے مہینے کی بیوی کہے کہ سارا میرا ہمیں ہڑ کر جاؤں اس کا حق سے روٹی کپڑا اور بکا اور جیب خرچہ کتنا جتنا عرف کے مطابق ایک انسان کو ضرورت ہے مالداروں کی کتنی ضرورت ہے غریبوں کو کتنی ضرورت ہے اب ایک آدمی کو دیوان کے دور میں لاکھ روپے ہیں مالداروں کیا تنخواہ دیتا ہے اور بچارہ کہتا ہے کہ میں بہت انتسپ ہوں پریشان ہوں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے ایک سار میرے پاس زکاة کا مسئلہ کچھ نے آئے کہنے لگے مفتی ساتھ میں رائے بھائی ہے بچارہ صرف انجینئر ہے جئی لگاؤں آپ کو بتائے کیا تنخواہ ہے بچارے جئی مشکل سے ساتھ ساتھ پر اغزار اور آج کے خرچے بھی آپ کو معلوم ہیں کتنے ہیں بچوں کی خرچے دو بچیں پچھا ہوگئے اور میری بچاری تیچر ہے اس کو کتنے پیسے میں دے ہوگئے اب میرے پاس زکاة کی اچھا پیسے دیکھتے ہیں تو مجھے بڑا ترس آتا ہے اس کے ہوگا کیونکہ میں آپ میں بھائی کو زکاة دے سکتا ہوں تو ہر آدمی اپنے حساس ہوگا لیکن جو لو ڈالہ ہزار پانچ ہزار اور آدمی اپنے سامنے دیکھیں اس کے ہزار پر اسی دنیا پر بڑے ٹھاکی زندگی پلاتے ہیں اور کھانے پینے میں ہو سکتا ہے وہ کھانا ملتا ہوں انہوں نے نصیب ہوا کیونکہ اس کا نظام عجیب ہے اس کو پیسہ دیتا ہوں کھانے کی اجازت نہیں پیسہ دیتا ہوں اور جس کو کھانے کیلئے دیتا ہے تو اس کو کھاؤ مزے کو کھاؤ آج کھاؤ خدا کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں اس کے پاس ہی صاف کا ہے بس آج کھا ہے کیونکہ نہیں تو شریعت نے اس پہ انسان کے ذمہ ہی لاؤ دیا کتنا دینا ہے یہ نہیں تہلی ہے چاہیے کہ خرج کرے مصحط والا مصحط والا اپنے مصحط سے کس کی کتنی روکش ہے بھئی خود نہیں دے وَمَنْ مُدِرَا لِي رِسْقُ وَمَنْ مُدِرَا تَفْسِمْ اور ناپا گیا ہے جس کے اوپر رِسْقُ اس کی روزی کو مارے افضل طرح ترجمہ والوں میں صرف مولانا محمود الحسد صاحب علیہ الرحمہ شیخ الہند نے یہ ترجمہ کیا ناپنے کا اردو مارے اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس پر تنگ کیا گیا ہے اس کی روزی کو لیکن افریقت میں عربی یہ تہل نہیں ہے اس کے معنی اس کے معنی ناپنہ ہے روز سب کو برابر ہے روٹیاں سب برابر کھاتے ہیں ہر باتر نظام اس کا یہ ہے کہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کہ جاتے کے لئے بیٹے کے لئے پڑھ ہوتے کے لئے پڑھ ہوتے کے لئے اس کے معنی بھی مانگیں گے کسی کو لگتا ہے کہ آج نہ کر سکتا ہے ہر بہتے ہیں کارکر ملے گا تو ناپ کر ملتا ہے ایک دن کے لئے دوسری دن کے لئے دوسری دن کا ملتا ہے تیسری دن کے لئے گورنمنٹ بھی نہیں کیا ہمیں ایک نہیں نہیں کیا اب لیکن پھر دیکھیں گے پھر آئے گا کاروبائی لوگوں کے اتنا حساب ہے وَمَنُ قُدِرَا اس کے اعتبار سے ترجمہ نہیں کیا اور وہ شخص ناب دیا گیا ہے علیہی جس پر رسک بھر اس کی روزی کو یا تنگ دیا گیا ہے اس کے اوپر اس کی روزی کو وہ کتنا دیں فَلْقُمْ فِرْ اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے مِنَّا آتَابُ اللَّا اس مارنے سے جتنا حساب اللہ نے کیا ہے اب اس کو کتنا چاہیے اللہ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے حضرت عباس کا دوسرہ وقعان جنگِ بزر میں گرفتہ ہوئے تو اتنے پہلی قسم کے اوپر جنگ کا جمعانہ فیدیہ دینا ماجب ہوا حضرت عباس نے آس کیا بھتیجے آپ کو معلوم ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا مجھے 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 سے ربستی کے اتنا آیا ہے اور آپ کے معلومے نے کندست آگیا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا آپ کو اپنا بھی دینا ہے اور دو تہنیوں کا اور کا نام بتائے گی نہیں کبھی آپ کو دینا ہے میں نے کہا ہی کچھ نہیں آسید ہوں میں جنگا دو جاؤں گا آم نے اس قرآن پہ فرمایا ہے کہ آم نے اپنے فضل آپ کی بیوی نے کچھ دیتے وقت میں نے ہمیں دفعوں کیا تھا وہ فرانک ہونے میں ہمیں اتنا ہے کچھ یاد ہے آپ کو حضرت عباس پسی میں آگئے آپ کو کیسے باروں گا فرمایا ہے کہ ہر جگہ میں جنگ سے بتائے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کو نہیں دوکا دے سکھے ہو میرے پاس ہی کچھ کی میں تو نہ رو اللہ کو کیسے دوکا دے گا جو اللہ نے اس کو دیا ہے ایک ہی آیت میں ساہی بات ہے باردار کتنا دے اپنی حسیت سے غریب کتنا خرج کرے اپنی حسیت سے کیوں اللہ مکلف نہیں کرتا مکلف کمانا ارنمی جو ملتے رہتے ہیں مکلف کمانا اللہ ذمہ دالی نہیں دعوتا ہے نفسا کسی جان پر اللہ ماں آتا مگر جتنا اس کو دیا ہے اپنی ذمہ داری کا ہوتا ہے کیا عجیب بات ہے طاقت نہیں ہے ذمہ داری ہے پس جنگ میں جا کر جمال سے نماز پر اور طاقت ہے چلنے کی مگر گھر میں ہی تکریم آتا ہے اللہ کی حفیب نے فرمایا جانتا کازان کی آواز جانتی ہے گھر میں نماز ہی کرتا ہے کتنے لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھے ہوئے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں یعنی تین بری اٹھ کر کے تحجد پڑتا ہوں اور بس عزام کے انتظار میں رہتا ہوں جیسے عزام ہوتی ہے دو تکریم آتا ہوں بس ہو جاتا ہوں نسکرے تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں تک عزام کی آواز جاتی ہے گھر میں نماز ہی نہیں ہو جو اللہ نے طاقت ہی ہے چلنے کی کیوں نہیں چل کے مسجد میں آتا ہے طاقت ہی ہے اللہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بیٹھ کر پڑے کر نئی کی طاقت نہیں ہے چلنے کی دھرنے ہو جائے گی طاقت نہیں ہے کڑے ہونے کی بیٹھ کر ہو جائے گی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑنے کی تاکت نہیں ہے لیٹ کر کے اچھی طرح پڑھنے کی تو اشارہ سے جائے گی اور اگر اشارہ کرنے کی بھی تاکت نہیں ہے ساری بڑھانے کی کیونکہ اشارہ سر سے ہوتا ہے ایک بیمار کو کسی بھی مسئلہ بتایا لمبے اسے تک نماز پڑھی تو مجھے پوسیلے نہیں کہ میں اشارہ سے نماز پڑھتا ہوں بیمار ہوں کہ حادث میری آنکھ کے سامنے ہیں میں نے کہا اشارہ کرتے کیسے کہتے ہیں انگلی سے پتہوں اشارہ میں نے کہوں کہ ایسے کہتے ہیں یہ تیام کر کب یہ رکو کب 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 کسے اسی نے کہا نیم حکیم خطرہ اے جان اور نیم منہ خطرہ اے ایمان میں نے کہا کس نے بتایا کہ ہم نے بتایا میں تو زمانے سے پڑھ رہا بھی سکتا ہے کہ بابا کب سے تو آپ کو پڑھنا چاہیے کہ خود کے بھی پڑھا اور تیامت کے دن آدمی یہ حضر نہیں کر سکے گا کہ میں نے پڑھا نہیں اور مرمی نے مجھے بے حقوق بنایا اور آنے دور پر ایک کچھ لوگ کہیں گے بنایا ہاں دائی وقت مونا یہ ہیں کتبخت جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا فاقیم ذیفن من العذاب ان کو دبل سزا دے ان میں سب پر ڈبل ملے گی لکل نب ذیفن سب پر ڈبل ملے گی آپ کو پریشن ہیں آپ کو اس لئے ڈبل کے دین سیکھا کیوں نے اور ایک سیکھا نہیں ہو اور اوپر سے عمل بھی نہیں کیا ان کو ڈبل اس لئے کہ خود پر ڈوبے تھے تم کو ملے ڈوبے لائم کر دے اللہ اللہ ذکتہ داری نہیں راہتا ہے کسی کو اللہ مہاتا مدد اتنیت اتنا مضبط دیا ہے کیا سکتہ دیا ہے مال کو زکاة فرض ہے نہیں دیا ہے کہ زکاة فرض نہیں ہے طاقت ہے گھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے نہیں ہے طاقت تو بیٹھ کر پڑھے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک آدمی کو دیکھا دو بچوں کے سہائے کھڑا ہے پورا نماز پڑھا ہے تو یہ کیا کر رہے تھے کہا کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں بچے سہارا دیتے ہیں کہا بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کیا کرتا ساری زندگی کھڑے ہو کر پڑھی آج بیٹھ کر پڑھنے کو دل نہیں مانتا ہے کہا اس طاقت ساری زندگی دل کے لئے پڑھ رہا تھا اللہ کے لئے نہیں پڑھ رہا تھا اللہ کو پیوانی دکھا رہا ہے جس حالت میں رکھے اور جو حکم دے اس پر خوش ہو اگر اللہ نے تم کوئی ایسا بنا دیا کہ بیٹھ کر پڑھنے کی حالت ہے بیٹھ کر رہو کس نے تم بکا کر رہو پڑھنے کو پڑھ رہو لا یکلی اللہ اللہ مطلب نہیں کرتا ہے نفس کا کسی جان کو اللہ محاطہ مدبتنا جتنا کہ اللہ نے جس کو دیا ہے آدمی کے پاس نہیں ہے بس دوستوں کو دیکھتا ہے دل جلتا رہتا ہے وہ لڑ کو اتنا دیتا ہے بچوں پر اتنا خرچ کرتا ہے لیپ پر اتنا خرچ کرتا ہے کاش میرے پاس ہوتا کاش میرے پاس ہوتا کاش میرے پاس ہوتا دل جلانے کے سوا اور کیا ملا اس کو جو ہوتا رہتا ہے جس حالت میں اللہ رکھے اس میں خوش رہا ہو ہو سکتا ہے کسی میں تمہاری مہتری ہے آج اگر تنگی ہے سی جان کو انقریب بنا دے گا اللہ کسی کو کس طرح آزماتا ہے تو اس کے لئے کرتا رہے گا اندر اندر رہتا رہے گا اسے تجھے کیا ملے گا یہ اختلاق اور نکاح کے ارمین بیوی کے حقوق کی باتیں ہیں اور پوری صورت کا نام ہی ہو گیا صورت اختلاق لیکن شریعت کا طریقہ کیا ہے کوئی حکم دیا جاتا ہے جو دنیا کے قرآن کی طرح سنایا نہیں جاتا بھئی آرٹیکل اتنا آرٹیکل اتنا دفعہ اتنا دفعہ اتنا دفعہ اتنا دفعہ جو اسے عمل کرنا ہے اور ذہن کیسا تیار ہوتا ہے پھر رات کی تنہائی میں آدمی ہنگیلے بیٹھتا ہے اور قدر ماہ بھی دھڑاتا ہے اور عمل کرتا ہے بہی زیادتی نہ ہوتا ہے زراسی زیادتی نہ ہو جائے بیت البال میں خوشگو آئی تیہ ہوا کہ بانٹ دی جائے بانٹے کون ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ خوشگو خود سے بھٹس طریقے سے توڑ نہیں آتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ امیر الممنین ہے خوشبو طولی گئی تو جو اس بیچ میں بھی خروا کے کو خوشبو آئی گی اور چونکہ میں ہی امیر الممنین ہیں وہ بھی رنز سے بھی طولے گی اس کا حساب مور دے گا قیامت کے لئے ہم نہیں طولے گی کوئی اور مقرر کرو جو طولے گا تُوزا مشرعے کے ساتھ مقرر کرو جو طولے گا قیامت تک اللہ ایسے روم قدع کرتا رہ گا بلدی میں ایک بہت بڑے خزورت عزرے ہیں مفتی کی بائی مکلہ صاحب اور وہ پہلے شخص سے مفتی آزم کہا گیا ان کے شاگرد نے لکھا کہ حضرت جب نے درست لے کے واپس آتے لیے تو گھر کی ضرورت کا سامت خریدتے ہوئی راتے تھے ایک دن امروز بیچنے والا امروز بیچ رہا تھا کتنے کا کلو دے رہا اس نے کہا دو آنے کا کلو یا شاید دو آنے کی گھڑی پانچ کلو حضرت نے فرمایا ہاں دیڑ آنے کی تک گھڑی اس نے کہا دی دو آنے کی نہیں سوڈا فرمایا چیئے آب پیچھ بھائی چل پڑے تھوڑی بھول گئے کسی نے اس کو کہا یہ کیا کہہ رہے تھے کہتے ہیں ہروں کو مانگ رہے تھے چھیک بھاوٹی پانچ یہ نہیں ہے میں نے کہا کون ہے کون ہے مفتی کی بائی مکلہ تھوڑا آمی ہے اور دھوڑا پیچھے اس نے کہا دیگو ہی دے جو سارے میں نے کہا نا آپ بھی ہی دیڑا دیں گے آپ دو آنے ہی ہوں گا دینے تو دے دیں اس نے کہا آپ کو آپ کو بنا تشتر ہو بھی آیا کہ اللہ سمت علینا اب تو مجھے تھوڑا دے رہے تو مفتی آسم کو دے رہا ہے دھوڑے سوڑے میں مفتی ہے تھوڑا آئے مفتی بھولو کہ لوگ اسے سستی چیزیں ہو آئے 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 جب سہن پڑا آیا اچھا یہ احرام دیئے گے بیوی کو شورت کے حکوم ادا کر رہے ہیں شورت کو بیوی کے حکوم ادا کر رہے ہیں اگر میں ہی کریں گے تو کیا ہوگا بکہ انجل میں قدیت کے اتنے ہی مست کیا ہیں حَتَدْ عَنْ عَمْدِ رَبِّهَا حَتَدْ سَرْقَشْ ہو گئی تھی نا فرمان ہو گئی تھی عَنْ عَمْدِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکوم سے وَرُسُلِهِ وَرَبْ اللہ کے رسولوں کے حکوم سے انہیں گئی پھر کیا ہوا فَحَاسَدْ نَاحَ ہم نے ان کا حساب دیا ہم نے ان کا حساب دیا ہم حساب لینے پر آئے تو کیسا لیتے حساب شدیدہ سخت حساب لیا وہ دیکھو فرعاں کا حساب لیا وہ نے عاد کا حساب لیا وہ نے ثبوت کا حساب لیا اور جب اللہ حساب لینے پر آئے تو کیسا ہی کر رہا ہے ان کو دیکھ دو وَعَذَبْنَا اور ہم نے ان کو عذاب دیا عذاباً ڈُکْرَو ایسا عذاب جس پر انہیں کبھی سوچے بھی خیال نہیں تھا اجنبی قسم کا عذاب دیا ان کو انہوں تھا قسم کا عذاب اللہ اکبر کون ہے اس کے عذاب کے لئے تیام ہو دنیا میں یہ تو دنیا کی بات ابھی بات باقی ہے فَضَقَ وَبَارَ اَمْلِحَا انہوں نے اپنے کام کا وَبَارَ چَخَا وَقَانَ عَاقِبَتْ اَمْرِيَا فُسْرَا اور ان کے معاملے کا جام کیا ہوا فُسْرَا سب تر بات بے آخر میں نفسانت آیا سوائے نفسانت کے ان کو کچھ نہیں ملا اللہ اکبر کسی نافرمانی کے اوپر اتنی سخت دھنکی نہیں دی گئی دنیا میں سزا کی جو میاں میوی کے حقوب کے بارے دی گئی جو اطلاق کے بیان کے بعد وَقَانَ عَضَبْنَا عَضَابًا نُتْرَا انوکھا آزاب پتہ نہیں چلے گا ٹنشن پریشانی سب مخالب ہوا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے رمائے لیکن عذاب ہے انوکھا آزاب ہے کہ صرف تم یہی سمیتے ہو زمین میں دھسنے کا آزاب ہے فالنی میں ڈھوونے کا آزاب ہے اللہ کے ہوں ایک بجلی گرے اور سب مجھیں گے آزاب رہے نہ عجیب قسم کی آزاب ہے تنشن کا آزاب کیسے آزاب فَضَاقَتْ بَوَالَ اَمْرِهَا انو نے اپنے کام کا ببال چکھا وَقَانَ عَاطَبَتْ اَمْرِهَا خُسْرَا اور ان کے معاملے کا انجام کا خُسْرَا مُقصَارُ اُتْغَانَا تو معاملہ ہویا بُورَق نہیں نہیں یہ دو چکھنے کے لیے فَضَاقَتْ یہ دو چکھنے کے لیے اصل معاملہ ان کا وحی آفرت میں ہوگا وہیں فیصلہ ہوگا وَعَدَّ اللَّهُ اور تیار کا رکھا ہے اللہ نے لہم ایسے لوگوں کے لیے عزابا شدیدہ سخت عزاب چھوٹا نہیں سخت عزاب تیار کا رکھا ہے تو کیا کرے فَضَاقُ اللَّهُ دَوْدَ اللَّهُ سِيَا قُلِ الْأَنْبَابُ اے عقل والوں لوگ والوں سونے والوں کو بھی جباؤ بڑا تنس والا سب سے ہی لوگ لوگ کے معاملہ کے لئے کے اندر چھوٹے کے اندر جو گھوٹا ہوگا ہے اس کو لوگ کہتے اے وہ انسانوں جن کی کھوپڑی میں کچھ بغض باقی ہے ختم نہیں ہوا خالی کھوپڑا بھی رہا کچھ تو سوچو فَضَاقُ اللَّهُ دَوْدَا سِيَا کس کے پاس نوز رہے ہیں اللَّهِ نَعَان جو ایمان ہے جس کو ایمان رسیم نہیں ہے سب سے پترین بے حقوف ہے کائنات میں اس سے بڑا کوئی بے حقوف دیں ایمان اللہ اگر ایمان تھا اپنے مالک کو نہیں مانتا کتنا بدنصید ہے دنیا میں پریشان اور رنگ پہ جہنم میں جا رہا ہے اس سے بڑا کوئی بے حقوف ہے جو ایمان لائے ہو درور نازم قد انزل اللہ یقینا اللہ نے نازم کر دیا علیتو تمہاری طرف ذکرم نصیرت کو کیا ہے نصیرت یہ پورا قرآن نصیرت ہے یہ سورة الطلاق نصیرت ہے یہ پیچھے والے احقان نصیرت ہے رسولا اور اللہ نے دیکھ دیا ایک زبردست رسول کو قرآن پہ اُتر گیا رسول بھی آگئے ذکرم رسولا بہت تفصیل ہیں سب سے آسان تفصیل گئی اللہ نے قرآن کو اتا دیا ہے رسولا اور ایک زبردست رسول کو گلے دیا ہے یقیلو علیہ آیات اللہ جو تمہارے سامنے اللہ کی آیت میں تلاوت کرتے ہیں مبین آدم ایسی آئتیں کیوں اللہ کی حکم کو کھول کھول کر لیان کرتی ہیں اور کس کی یہ لیان کرتی ہیں یخرجا تاکہ اللہ لکھارے اللہین آہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ عمیل صالحاتی اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو لکھارے کہاں سے لکھارے منظلو ماتی ان کے ہیتیوں سے اِذن پوری کرنے جائے دوشتی اس دور میں جو بڑے بڑے پرندر تو یہ ملیس نے شیطان نے ان میں سے ایک بڑا بڑا پرندر کیا کیا ہے کہ ہر قسم کی دگری کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے منظلو ماتی لنگو سب سے پہلے یہ بسیلیوں لکھی جاتا ہے کوئی ڈانس کی دگری لے کر نکلا کوئی زود کھانے کی دگری لے کر نکلا کوئی شراب بنانے کی دگری لے کر نکلا کیا لکھا گیا اس پر منظلو ماتی لنگو اب تک یہ دیرے میں تھا اب روشنی کھانا ہے کیا اس کو ڈانس کرنا ہے اب اس کو سود کمانے کا طریقہ آگیا ہے اس کو لگنا تھا کہ ان پوری گلت نمار کچھ نہ کچھ روشنی میں تھا اب پورا دیرے میں چلا گیا وہاں سے وہ ہمارے پھنٹ میں بھی آیا ہمارے یہاں میں دکھا جاتا ہے میرے ظلماتی لکھوں جب انسان کی آخر ختم ہو جائے تو یہی ہوتا ہے ایس جگہ میں نے بات کی یہ طرح پڑھو یہ ایک ساتھ میرے سے پہلے بیان کرنے لگے دیکھو ہم وہ دین کو رکھاتے ہیں مانتے ہیں اس میں پہلے میں کہا گیا پڑھو میں نے کہا کہتا ہے یہ بھی کہا گیا کیا پڑھتے تو سارے تھے کیا اس سے پہلے لوگ نہیں پڑھتے تھے تو خیل جب بات ختم ہوئی ایک آدمی رکھا اگر یہ تو چھو پڑھنے کی بات ہے ہاں یہاں ہمارے ہاتھ ایک طرح سوئی ٹھوس ہے مٹھائی کو کہتے ہیں پڑھو یہ ایک آدمی رکھا ہے پتہ ہی نہیں اقراط مخدیا تو صرف ایک نام ان کو بولنے میں اچھا لگا تم نے مٹھائی کا ہوئی نام پڑھنے اقراط مٹھائی کا منا ملے یہ بڑے مچہ رکھا ہے لانکہ اللہ مٹھائی سے لکالی دور روشن کی جانب ومیون بللہ جو اللہ کو مان رہتا ہے ویعمل صالحہ ونیت پمل کرتا ہے فتیجہ کیا لی کبتا ہے خیل رو اللہ اس کو داخل کرتا جنات ایسے بابوں میں تجلیب تحتیہ انہار جن کے نیچے مہرے رہتی ہیں خالدین فیہا عبادہ اس میں حمیشہ ہمیش کو رہے گا ایک بات تو توجہ اوپر کہانا نہیں مانوں گے تو دنیا میں انہوں خاص عذاب ہوں گا اور یہ آخری عذاب نہیں یہ تو چکھنے کے لیے اصل فیصہ مانے کے باہر ہوگا لیکن بے کامل کے اوپر نہیں کہا دنیا میں یہ دوں گا کہا آخر میں دوں گا کیا دوں گا جننات تجری مکتا تیہا لنہار لیکن اندھیریوں سے نکالوں گا دنیا میں روشنی میں ناؤں گا دنیا میں بس اتنا ہے اس کے بیچ میں کیا کیا بردار دے دے وہ بات الگ ہے اور بہت کچھ دے گا لیکن ایمان پالے کے لیے اصل بات نہیں محقہ ہے مخاصر بگا ہے بچ احسن اللہ کتنا زبردست اللہ تعالی نے تیار کرنے کہا ہے لہو ایسے لوگوں کے لیے رزق اور روزی کتری زبردست روزی تھی اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کون اللہ 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 وہ ہے جس نے خنقا پیدا کیا سبع سبعات سات آسمان کو ومن اللہ والزمین میں سے پیدا کیا مثلا ہم اس کے جیسے اس کے جیسے کا مندلہ جیسے زبردست آسمانوں کو بنایا کسی طرح زبردست زمینوں کو بنایا جس طرح آسمان میں اللہ تعالی نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا کسی طرح زمین میں اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا لیکن آسمان ساتھ ہیں تو کیا زمین بھی ساتھ ہیں آیت میں ظاہری طور پر اس طرح کوئی اشارہ نہیں ہے قرآن لوگوں نے کیا تفسیر کی حضرت قدرتہ نے فرمایا کہ زمین آسمان ساتھ ہیں زمین کی ساتھ رہے ہیں لیکن وہ کس طرح ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح زمین ایک سیارہ ہے کس طرح ساتھ سیارے اور ہیں جس پر زندگی کے اثرات ہیں لیکن صحریح اقوال قرآن کے اس پر کوئی دلالت نہیں کر رہے ہیں کالا ہم کو کوئی سیارہ نہ ملے قرآن نے شاید غرب کہہ دیا قرآن نے اور یہاں یہ روایت ہے حضرت اللہ بن اکباس کے ساتھ زمینیں ہیں اور اس زمین کی طرح اور اُن پر بھی انبیاء آتے ہیں فی آدم قادمکم وفی نوحن تنوحکم وفی محمدکم قطرین تمام مفسرین و محمدسین نے کہا کہ یہ دھڑی ہوئی روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے اس لئے سیدھا کر دے ہوں اللہ نے ساتھ آسمان بنائے اور زمینیں بھی بنائیں اِن اِن کے جیسی زبردست اُترتا ہے اللہ کا حکم بَيْنَهُنَّ ان سب کے بیچ میں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی لِتَعْلَهُمْ تَعْلَهُمْ تَعْلَهُمْ عِلْمَا انہوں نے عِلْم کی ذریعے سے دھیرا ہوا ہے کہ میں نے سب سے جلدے جلدے ربوں کو پورا کیا کیونکہ پیچھے وقت تعفی لگ گیا تھا کل حضرت محلونا السلام دین صاحب شریف لائے ہیں آپ اپنے دوست احباب کو دروت کے دل دیجئے گھر میں بھی آواز جائے گی آس پاس کی مسکورات اگر آئیں گی تو ہر بیٹھنے کے لئے ہی ہے جہاں پر سکتے ہیں